بریک کے بعد خوش آمدے بات کریں گے چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد شمیم خان کے دستک اٹک کے دورے کی بار سے انہوں نے خطاب کیا ساتھ ساتھ جو اہتداران ہیں ان کی علف برداری بھی مہاں پر منقید ہوئی اسی پر بات کریں گے کچھ اہم باتیں بھی انہوں نے کی ہیں خاص طور پر جوڈیشری کی بہتری کے حوارے سے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے افاتھ اس وقت ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سیکرٹی جنرل دستک بار اٹک رانہ استفاد علی خان صاحب بہت شکریہ خان صاحب آپ نے میجوائن کیا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج جو تقریب ہوئی اس سے خطاب بھی کیا حل برداری کے تقریب میں انہوں نے شرکت بھی کی واضح پیغام نظر آتا ہے اس وقت ہمارے جوڈیشری کی جانب سے کہ ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے آج خطاب میں مزید کیا کہا ہونا آج چیف جسر صاحب جب اٹک آئے تو انہوں نے تین چیزوں کے اوپر بہت زیادہ انٹرسائز کیا سب سے پہلے چیف جسر صاحب نے بینچ اور بار کے مابین وشتے کو اور زیادہ مضبوط اور مستحتم کرنے کا عیدہ کیا تاکہ سائلین کو انصاف کے حصول میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اسی طرح جوڈیشری کی کارکرگی میں مزید بہتری لانے کے لیے جن علاقوں میں کا حال جج تائنات نہیں ہے وہاں پہ موثر ہو رہے ہیں اقدامات اور اس لیے وہاں پہ پوری طور پہ جج تائنات کرنے کا جو ہے ہوا ہے تاکہ انہوں نے اظہار کیا اس بات کا اور اٹک بار کے حوالے سے بھی انہوں نے انصاف کی فراہمی میں کیونکہ اٹک بار پچھلی دفعہ بھی سب سے جو ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ یہاں پہ اٹک میکریسٹی جس کو انہوں نے بہت سے رہا اور انہوں نے بینچ اور بار کے جو رسٹیوس کے اوپر بہت زیادہ انفیسائز کیا اچھا خواہ صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسس ہوں یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس ہوں دونوں کا ایک انیشیٹیف نظر آتا ہے ہمیں چیف جسس یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جو جھوپی گواہیاں ہیں ان کو اب مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا کسی سے بردارٹ نہیں کیا جائے گا سخت سے سخت فضاء دی جائے گی دوسری جانب چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ جو محتیعت عدلیہ ہے اس کے نظام کو بہتر کریں گے جو پینڈنگ گیسز ہیں اس کو ہم نمٹانے کی بات کریں گے تو یہ جو انیشیٹیف ہماری ہائر جوڈیشری کی جانب سے آ رہا ہے کیا اس کا اثر آپ دیکھیں گے لوڈ جوڈیشری میں بہتری آئے گی جی انشاءاللہ لازمی بات ہے کہ جب ایک وائن سیٹ اور لائن سیٹ کی جاتی ہے اس میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ چیف جسس نے اقدامات کی ہیں تو صدی اللہ علیہ وسلم خان صرف جو ہیں چیف جسس لاہور آئی کورٹ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ جو پینڈنگ مقدمات ہیں اس میں فیصلوں کے ڈیلے سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے جتنے بھی کیس پینڈنگ ہیں اور آگے ہیں ایک میاد سے زیادہ کو تائم ہو گیا جلتے ان کو فوری طور پر فیصلہ کیا جائے اور یہ بہت ہی نائیتی احسن اقدام ہے جس کی وجہ سے لا محالہ اس کے اثرات معاشرے پر پڑھیں گے اور لوگوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ پرزیرائی ہوگی اس نظام کے بلکہ صحیح بہت شکریہ سیکنی جنرل ڈسٹک بار آٹک رانا استفاد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آٹک بار کا دورہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں خطاب میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے اپنی اس نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جو جو جوڈیشی ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے لوگوں کو انصاف فرام کر رہی ہے اور مزید بھی جو ماتہ تدلیہ ہے اس کی بہتر کی بات بھی کر رہی ہے آنگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اچھی خبر پنجاب حکومت کی جانب سے آ رہی ہے